اور نو ساکی نیوز میں آسمانی آفات سے جوڑی کچھ اور خبریں آپ کو دکھاتے ہیں دلی پر پھر سے مڈ رہایا بار کا خطرہ خطرے کے نشان کو پار کر گئی ہے یمنا پرشاستر نے سترکتہ بڑھائی یمنا کے کنارے رہنے والے لوگوں کو الٹ کیا گیا ہر یاڑا حدنی کٹ بہراز سے پانی چھوڑے جانے پر دلی میں پھر بڑھا یمنا کا جلستر خطرے کے نشان کے اوپر بہرہی یمنا ابھی جلستر دو سو پانچ دسملو آٹھ ایک میٹر ہزیاب کی گھیرہ بسی میں پھر سے بڑھا گھگر ندی کا جلستر پہاڑوں پر رہو رہی بارش سے جلستر بڑھ رہا ہے ندی گنارے کے علاقے میں جاری ہوا ایلوٹ ہریانہ کے امبالا میں یمنا نگر نیشنل ہائیوے پر پانی بھرنے سے جام لگ گیا ہائیوے پر آیا ٹانگری ندی کا پانی پہاڑوں پر ہوئی بارش سے اوفان پر بہر رہی ہے ٹانگری ندی نمارچل پردیش کے کلوں میں آئی آفدہ میں اب تک 20 شب بھرامت 15 شبوں کی شناغ 5 شبوں کی پہچان کی کوشش جاری لگاتار چل رہا ہے رسکیو آپریشن نمارچل پردیش کے ایک نور میں ناشنل ہائیوے پر آنسائٹ سے بڑی مشکلیں پہاڑی سمل بھا گینے کی وجہ سے ہائیوے بند ہو گیا ہے رہ گیروں کو آوجاہی میں پریشانی ہو رہی ہے ہمارچل پردیش کے لیے اگلے دو دن یلو الٹ 25-26 جولائی کے لیے اورنجل اٹھ جاری پچھلے 24 گھنٹوں میں ہمارچل پردیش کے زیادہ تر حصتوں میں بارش ہوئی جمع کشمیر کے کلگام میں آسمانی آفد کا کہر کہے جگہ پر بارش کی وجہ سے جل بھراو آبادی والے علاقے میں پانی کے چپیٹ میں آئے لوگوں کو ہو رہی ہے آواجاہی میں دکتیں جمع کشمیر کے ڈوڑا علاقے میں بادل فٹنے سے تباہی بار کی وجہ سے پھلیلہ چرالہ لنک روڈ کا ایک حصہ بہا بارش کی وجہ سے افان پر بہرہی ہے ندیاں جمع کشمیر کے پھلوابا میں بارش سے بڑا ندیوں کا جلستر افان پر بہرہی برساتی ندیاں بار کے حالات بننے کے بعد ندی کنارے کے علاقوں میں الٹ جاری نو سا کی نیوز میں اب آپ کو دکھاتے ہیں سلاب کی ستم سے جوڑی اہم خبر اترہ کنڈ میں بھی آسمانی آفت کا کہہر کن پریاغ میں پندرہ گھنٹے بعد کھلا بدرینات ہائیوے چٹان درکنے سے شنیوار شام سے بندھا نیشنل ہائیوے لوگوں کو ہو رہی تھی مشکل اترہ کنڈ کے روز پریاغ میں بھی بارش کا کہہر روز پریاغ شینگر راشتی راجمارک پر آیا ملوہ روٹ کلیر کرنے کا کام جاری ملوہ آنے سے بند ہے ہائیوے اترہ کنڈ کے اترہ کاشی میں بھاری بارش سے تباہی بارڈ اور بارش سے پچاس مکانوں کو پہنچا نقصان چالیس گاؤں کو بجلی کی ان کی گل ہو گئی کسانوں کی فصل کو بھی نقصان ہوا ہے اترہ کنڈ کے اترہ کاشی میں بارش کی وجہ سے درک رہے پہاڑ 300 بینڈ کے پاس بہت دیر تک بند رہا ہائیوے ملوہ ساپ ہونے پر شروع ہوئی بہنوں کی آواج آئے ملوہ نگر میں ہوئی بھاری بارش سے املاوہ ندی کا جلستر بڑھاس یچی سیاہ کی بلڈک پر مٹرائے خطرہ ندی کا بہاوتے جونے سے مارپت خطرہ ادھکاریوں نے کیا موقع کا موائے اترہ کنڈ کے مصوری میں نگر پالکہ کے سرکاری آواز کے سامنے بھوس کھلن سرکاری آواز میں رہے پانچ پریواروں پر خطرہ آواز کی طرف جانے والا راستہ بھی بادیت اترکاشی کے گنگوٹری سے ویدھائک سوریش چوہان نے کیا آبدہ پرباویت گاؤں کا نیرکشن ڈوڑا تحصیل کے کئی گاؤں میں بارش سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیا پرباویت لوگوں کو دیا مدد کا بھروسہ ستراخنڈ کے بکی منتر کشکر سنگھ دھامینکی آپدا کھلے کر سمکشہ بیٹھا کھوماؤ منڈرل کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا ڈوڑا کھاپدا اور مونسون کی ستھی سے نپٹنے کے لئے بات چیت آدھے پردیش کے برحانپور میں بارش کی وجہ سے شہر میں آئی باد سڑکوں پر بہرہا کئی فیٹ پانی تالاب نظر آنے والی آنالنے لگیں شہر کی سڑکیں اور جل بھراو سے جن جیون بھی پرباویت بیہار کی کٹھیہار میں نہے ٹوٹنے سے کھیتوں میں گھسا پانی کسانوں کی سیکڑوں بھی گھا فصل ہوئی جل مارکنس نے چوائیں ویبھاگ کر رہا ہے تٹھپن کی مرمت کا کا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے